فلسطینیوں سے اظہار یکچہتی کے عالمی دن پر کراچی کی سیول سوسائٹی کی طرف سے تاریک روڈ سے مزارے کائی تک بودھ کو فلسطین یکچہتی مارچ نکالا گیا مارچ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی مارچ کے موقع پر مایا ناز کتھک ڈانسر و سماجی کارکن شیما کرمانی کا وائس پیکے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں غزہ پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے بہت ہو گیا پاکستان کے عوام بھی اب اعتراض کر رہے ہیں کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے جو اسرائیل اور جو زائنس کر رہے ہیں اب یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا اس کو ختم ہونا یہ جینو سائٹ کو ختم ہونا ہے ہم لوگ نے یہ تیہ کیا تھا اس مارچ کے لیے کہ جو بھی اس کو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ آئے یہ نہیں کہ ہم صرف ایک سوچ کے لوگ ہوں یا ایک پارٹی کے لوگ ہوں یا ایک قوم کے لوگ ہوں یہ اوپن اور پابلک میں ہم سمجھتے ہیں اسی کے یہ چیز سکسیسفل ہو سکتی ہے سماجی کارکن صوفیہ حسنین نے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں بھی عوام پر فلسطینیوں جیسا ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے چاہیے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ جبر اور ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اور غور سے دیکھنا شروع کریں تو ہمیں بہت سارے فلسطین اور بہت سارے اسرائیل نظر آتے ہیں ہمیں اپنے ملک میں بھی اسرائیل جتنا تشدد لوگوں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کوئی اسلام اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہے یہ بالکل انسانی حقوق کی جنگ ہے جہاں پہ بچوں کو ایک نو مولود بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور اس کو ہمیں رزسٹ کرنا چاہیے سماجی کارکنوں کے علاوہ عوام نے بھی بڑی تعداد میں اس مارچ میں شرکت کی اور غزہ میں ہونے والے مظالم کی مضمت کی آج کے دن دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو ہمارا پاکستان سے بھی احتجاج دنیا میں جائے گا کہ ہم اس موقع پہ پاکستانی قوم اپنے پلسطین بھائی بہنوں کے غمیں برابر کے شریک ظلم ہے یہ بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو بے بنا لوگوں کو مارا جا رہا ہے پلسطین میں سرے مسلمان بھی بستے پلسطین میں اسائی بھی بستے پلسطین میں یہودی بھی بستے ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمیں نکلنا چاہیے نا کچھ تو کرنا چاہیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بہت زیادہ بائیک آٹ کر لیتے ہیں